اسلام علیکم بھئی ورز امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں نام اطابع شراج ہے فوٹ شاپ کی کلاس نمبر ایٹ کلاس نمبر ایٹ کے اندر ہم ڈسکس کریں گے بہت ہی بیسک سا ٹول ہے ایریزر ٹول اور اس کے نام سے ہی پتہ چل جائے گا آپ کو کیا اس کا پرپس ہے کہ آپ کی کسی بھی اوبجیک کو کسی بھی تصویر میں سے کسی بھی چیز کو ریموو کرنا ایریز کرنا اس کا جونسا ہے بیسک کام ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایریزر ٹول کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر گوزین میں یہ ہی آتا ہے کہ ایک ایریزر کا برائش ملے گا اور آپ نے اس کو جہاں پہ بھی آپ اس کو use کریں گے وہاں سے وہ ایریزر دیلا لیکن اس کے اندر بھی کافی اپشنز فوٹ شاپ ہمیں دیتا ہے جیسے کہ تین اپشنز اس میں ہمیں دیتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سار پہ ایک ایریزر ٹول ہے سیمپل ایریزر ٹول ہے پھر اسی جانا بیک گراؤنڈ ایریزر ہے ماجیک ایریزر ہے تو ہم سب اس سب کو جونسا ہے آپ کو ڈسکس کریں گے تو یہاں پہ میں نے ایک پچھر لے لی ہے کوئی بھی آپ رینڈم پچھر لے سکتے ہیں میں موسٹلی جونسا ہے وہ فری پک سے لیتا ہوں یا پھر پیکزل سے لیتا ہوں پیکزل سے لیتا ہوں پیکزلز.com ان سے آپ کو فری ایمیجز مل جاتی ہیں اور کافی اچھی مل جاتی ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پچھر ہے اور اس پچھر کو ہم ریموف کرنا چاہتے ہیں ہم یہاں پہ ریز کریں گے آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ریز ہو کے کلر آ رہا ہے اب یہ کلر کیوں آ رہا ہے بسکلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بیک گراؤنڈ آپ کا لک ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ پہ کوئی جونسا ہے وہ کلر آئے گا ہی آئے گا لیکن جب اس کو آپ انلوک کرتے ہیں ڈبل کلک کر کے لیکن پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دوں کہ یہ کیا افیکٹ ہے اس پہ محرون کلر ہی کیوں آ رہا ہے جو کلر آپ کا یہاں پہ جو آپ کا بیک گراؤنڈ پہ جو کلر ہے یہاں پہ پیچھے جو کلر ہے یہ جو کلر آپ سیلیک کریں گے ایریزر ٹول پہ وہی کلر آئے گا اس صورت میں جب آپ کا بیک گراؤنڈ لوگ ہو گا اب آپ دیکھتے ہیں میں نے اس کو وائٹ کیا ہے تو یہ یہاں پہ وائٹ آ رہا ہے کنٹرول زی یا کمانڈ زی اگر آپ اگر آپ میک کچھ کرتے ہیں تو آپ نے کمانڈ زی جو ان سے پریس کرنا ہے تو اس ایریزر ٹول سے آپ سیمپلی اس کو ریموو کر رہتے ہیں آپ اس پہ ڈبل کلک کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ اوکی کریں اور یہ آپ کے پاس ایک لیئر بن چکی ہے اب اس کو آپ ریموو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پیچھے ٹرانسپیرنٹ آ رہا ہے تو جب بیگراؤنڈ ایمج کے اوپر آپ کریں گے تو یہ کلر آئے گا ایریزر کریں گے تو ایریزر کی جگہ وہ کلر آئے گا اور جب آپ کیا کہتے ہیں اس کو ایک لیئر بنا کے کریں گے اور بیگراؤنڈ پہ کوئی چیز نہیں ہوگی تو پھر یہ ٹرانسپیرنٹ آئے گا ٹھیک ہے یہ چیز ہو گئی پھر اسی طریقے سے اس کی سیم برش والی آپ کو اپسنز مل جاتی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ٹو ٹاپ پہ بار آئی یہ بھی سیم ٹو سیم آپ کو وہی ملے گا جو آپ کا برش ٹول کا ہے رائٹ لکھ کریں گے تو آپ کو برش کی سیمپل سی کافی اوپشنز مل جائیں گی جیسے کہ یہ اوپشن ہے اور اس سے بھی آپ تھوڑا بہت اردو لکھ سکتے ہیں اس کو کمانڈ زی کر کے ہم ریموک کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے اگر آپ نے برش کے سائز کو انکریز اور ڈکریز کرنا ہے تو اس کا سیم جو انسا ہے میتھڑ ہے پہلے ہم سیمپل بہتا سیلیک کر لیتے ہیں اس کا سیم میتھڑ ہے کہ آپ نے جو انسا ہے لارج پریکٹس کو استعمال کرنا ہے اس کو اس کا سائز چیج کرنے کے لئے اوکی ہوگیا اب اگر بات کریں تو ایریزر ٹول پہ اگر ہم یہاں پر رائٹ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس تین اوپشن ہیں بیکگراؤن ڈریزر اور میجک ایریزر میجک ایریزر جو انسا ہے بلکل مہجک وین ٹول کی طرح استعمال ہوتا ہے جسا مہجک وین ٹول میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک جو سپیسی ویڈ کلر ہوتا ہے وہ سیلیکٹ ہو جاتا ہے اس میں بھی سیم ہوتا ہے کہ جب آپ کا ایک ایک مناٹ میں صور اس چلدی کرتے ہیں دوبارہ میں کرتا ہوں اس کو آپ سیلیکٹ کیا ہوئا تھا میں مہجک وین ٹول یعنی مہجک ایریزر ٹول سے جب میں اس کو کرتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو سپیسیفک کلر تھا وہ رمو ہو گیا لیکن یہ پھر بھی ابھی بھی اتنا ایکوریٹ نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہیرز ہیں وہ ابھی اس میں تھوڑا سا کلر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو کلر تھوڑا سا مکس ہو رہا تھا تو اس نے اس کو سلیکٹ نہیں کیا تو بیگرانڈ رموو کرنے کے لیے اب بات کرتے ہیں بیگرانڈ ڈیریزر ٹول بیگرانڈ ڈیریزر ٹول کافی ایمپریسیف ہے کیونکہ میں نے جب اس کو یوز کیا تو قاعدہ اس میں جو ہیرز تھے وہ بھی آپ سمجھ لے کے فیلٹر ہو رہے تھے وہ بھی ان کے اندر تو ییلو کلر تھا وہ بھی جا رہا تھا جیسے کہ آپ دے رہتے ہیں اس کے اندر آپ کو ایک چیز چھوڑی چھی مل جاتی ہے ڈیفرنٹ کہ اس کا جو کرسر ہے اس کے اندر آپ کو ایک پلس سائن ملتا ہے یہاں پہ پلس سائن بہت چھوٹا آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پلس سائن آ رہا ہے اس کے اندر ایک پلس سائن آ رہا ہے اور ساتھ ہی آپ کے پاس یہاں پہ تین اوپشنز مل جاتی ہیں اب اگر آپ اس کے اوپر ہور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا سیمپلنگ کنٹینیوز ہے سیمپلنگ ونس ہے اور سیمپلنگ بیگرانڈ سویچ ہے اب بیگرانڈ سویچ ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیمپلنگ کنٹینیوز کے لیے تو یہ ٹول بیسکلی یوز کس طریقے سے ہوتا ہے یہ اس طریقے سے ہوتا ہے جہاں پہ بھی آپ یہ پلس سیمپل رکھیں گے اور اس کو پریس کریں گے وہ وہاں سے اس کلر کو پک کرے گا اور اس کلر کو رموو کرنا شروع ہو جائے گا آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں نے کرنا سٹارٹ کر دیا ہے لیکن جب آپ کنٹینیوز سے کہا رہے ہوتے ہیں کنٹینیوز سیمپلنگ میں کہا رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا بھی اگر آپ اس کے اوپر آئے تو یہ نیکسٹ والے کو بھی کنٹینیو کر دیتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا پلس سائن اس کے اوپر آیا اور یہ وہ جو ہم نہیں کرنا چاہتے وہ وہاں بھی رموو ہو گیا تو اب بات کرتے ہیں جو ہمارے پاس سیمپلنگ بانس ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جو پہلے ٹائم پہ 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 پلس سائن کلک کرے گا اس ہی کلر کو کرے گا اگر بعد میں کسی اور کلر پہ بھی آ جاتا ہے تو وہ اس کو نہیں کرے گا صرف اس ہی کو کرے گا جس پہ اس نے پہلی بار کیا ہوگا کلک ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس میں ایک مزے کی چیز دیکھیں کہ ہیرز بھی بقاعدہ ہیرز کے اندر سے بھی ییلو کلر جو انسا ہے وہ رمو ہو ہوا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ سیمپل ایریزر ٹول اور جو میجک ایریزر ٹول ہے اس میں یہ جو انسا چیزیں نہیں تھی تو بلکل ہی بیسک سا ٹول ہے اور میرا خیال ہے کافی انڈرسٹنگ بھی ہے کیونکہ یہ جو انسی چیزیں ہیں بیکگرون رموو کرنے میں آپ کو کافی آسانی دے جائے آپ بس یہ بیکگرون رموو کریں اگر آپ کی ہائی کوالٹی میں اگر آپ کی کسی پلین بیکگرون کے اوپر آپ کی امیج ہے تو آپ کو بڑا ایزی ہوگا یہ جو انسا ہے بیکگرون رموو کرنا اپنا تو یہ چیز ہوگئی اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں اہاں پہ ڈیفرنٹ اوپشن ہیں طولرنس ہے ایک طولرنس ہی ہوتا ہے کہ اس نے کتنا طولریٹ کا مطلب یہ آپ کو بتا ہے تو طولریٹ کا مطلب ہے کہ تھوڑی چیز یہ لیوریج دے گا کتنی پرسنٹ اس نے لیوریج دینی ہے دوسرے کلر کے ساتھ تو وہ چیز طولرنس سے جو انسا ہے وہ دیفائن ہوتی ہے طولرنس سے جتنی زیادہ ہوگی یعنی یہ آپ ریڈیکٹ نہیں کر سکتے لیکن آپ ایک ٹرین ٹرائل کرنا پڑتا ہے تو آج کے لیے میرا خیال ہے چھوٹا سا ٹول تھا بہت ایزی ٹول ہے تو ہم نے اس کو دلدی کبر کر لیا تو انشاءاللہ باقی نیکس ایڈوانس ٹول پہلے ایڈوانس کی طرف بھی جائیں گے لیکن پہلے بیسک سے ہوکے چلتے ہیں تھوڑے بہت اور ٹول ہیں جو میں نے آپ کو بتانے ہیں تھوڑی بہت اور چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتانے ہیں تو انشاءاللہ وہ لیکچس کور ہوں گے تو اس کے بعد ہم ایڈوانس کی طرف جائیں گے تو اگر تو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور آپ کے جو بھی فیلو فرینڈ ہیں جو فوٹو ساپ چیزنا چاہتے ہیں آپ ان کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی فائدہ اٹھائیں اور تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں